السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما باعت فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سرہ باقرہ کی نیکسٹ آیات کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں اور وہ بھی گھر بیٹھ کر تجوید قرآن سیکھ سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتا کا وانشد علینا رحمتا کا یاد الجلال والاکرام اے اللہ عز وجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فا ان نون پہ گھنہ کریں گے زا زبر زا لام لام زبرلل زالل تابین پیش تم زالل تم زا سختی سے ادا کیا جائے گا زا سختی سے ادا کیا جاتا ہے اور جو زال ہے وہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے ان کی آوازوں میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہے اور اگر ہم ان فرق کو قائم نہیں رکھیں گے تو ان کی جو معنی ہے یا ان کا جو ترجمہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے میم میم زیر میم زا لال تم میم دونوں میم پہ گھنہ کریں گے اس میم کے اوپر شد ہے اس لیے گھنہ ہوگا اور یہ میم میم کے ساتھ مل رہا ہے اس لیے دونوں میم پہ گھنہ کریں گے بارین زبر بار دال زیر دی بار دی میم علف زبر ما بار دی ما جیم علف زبر جا حمزہ تاز برات جاعت کاف پیش کو جاعت کو میم لام پیش مل جاعت کو مل جیم کے اوپر بڑی مد تھی اس لیے ہم نے جیم کو پانچ علف یا پانچ حرکت لمبا کیا ہے با یا زبر بی یا زیرگی بی نون کھڑا زبر بینا تا پیش تو بینا تو نون کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف یا ایک حرکت نون کو لمبا کریں گے فارین زبر خوار لام زبر لا فار لا میم وو پیش مون فار لا مون وو کے اوپر چھوٹی مد ہے جب مین کو وو کے ساتھ ملائیں گے تو اس مد کی وجہ سے وو کو تین علف یا تین حرکت لمبا کریں گے حمزہ نون زبر نون لام زبر لام کھڑا زبر لام کھڑا زبر نون پہ ہنہ کریں گے لام کو پور پڑھیں گے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے ایک علف یا ایک حرکت لام کو لمبا کریں گے آیت مکمل ہو رہی ہے مین کو ساکن کر کے یہاں وقف کر دیں گے ان اللہ عزیز حکیم حال آم زبر حل یا نون زبر یا نون زبر یا ہل ینزو پیش رو ہل ینزو رو پیش رو ہل ینزو رو نون زبر نا ہل ینزو رو نا یہاں کو جب نون کے ساتھ ملائیں گے نون پہ غنہ کریں گے زوا اور رو دونوں کو پور پڑھیں گے حمزہ لام زیر لام علف زبر لام کے اوپر چھوٹی مد ہے تین علف یا تین حرکت لمبا کریں گے حمزہ یا زبر ای یا حمزہ زبر یا ای یا تازرتی ای یا تی یا زبر یا ای یا تیا ہا پیش ہو ای یا تیا ہو مین لام پیش مل ای یا تیا ہوں لام کھڑا زبر ای یا تیا ہوں موہا پیش ہو ای یا تیا ہوں موہا ہوں لام کو پور بھی پڑھیں گے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے لام کو ایک علف یا ایک حرکت لمبا کریں گے جب کوئی بھی لفظ حمزہ کے ساتھ ملائیں یعنی حمزہ ساکن ہو حمزہ کے اوپر جزم ہو تو جو لفظ حمزہ کے ساتھ مل رہا ہوگا اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے ٹھیک ہے فائیازر فیزو پیشدو فیزو لام زبرلا فیزولا لام مم دوزر لیم فیزولا لیم میم زرمی نون لام زبرنل مینل فیزولا لیم مینل میم پہ ہنہ کریں گے غائن زبرغو میم ایک زبر ما غو ما میم زرمی غو ما می غو لام زبر وال میم زبر ما وال ما لام کھڑا زبر لا وال ما لا حمزہ زی وال ما لا ای کاف زبر کا وال ما لا ای کا تا پہشتو وال ما لا ای کا تو لام کے اوپر بڑی مدھ تھی لام کو پانچ علیفیاں پانچ حقات لمبا کریں گے واؤ زبروا قوف پیشقو واقو دو زردی واقو دی یا لام زبریل واقو دی حمزہ میم زبر ام رو پیش رو امرو واقو دی الام توہ ہے وقف لازم یہاں پہ وقف کریں گے رو کو ساکن کر دیں گے واقو دی الام قوف دواد اور رو تینوں لفظ یہاں پور پڑھے جائیں گے واو زبروا حمزہ زی ای وائی لام لام زبر لال وای لال لام کھڑا زبر اللہ لام کو پور بھی پڑھیں گے اور ایک علیف یا ایک حرکت لمبا کریں گے آیت مکمل ہو رہی تھی اس لئے انہیں روا کو ساکن کر کے یہاں وقف کر دیا تو جا الام ساکن فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيْجِّنَاتِ بَيْجِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنزُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُدِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُعْجَعُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم یہ تو آج ہم نے سرعبہ کرا کی نیکسٹ آیات کو پڑھا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعوے یاد رکھئے گا اللہ حافظ